بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیر انگلیش کے ساتھ میں ہوں شوے بسگر اس ویڈیو میں میں بک ون کی جو سب سے پہلی شارٹ سٹوری ہے جس کا ٹائٹل ہے بٹن بٹن اور اس کو لکھنے والے ہیں رچڈ میتھیسن یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں ہم صرف اس کہانی کو سنیں گے یعنی اس میں جو واقعہ ہوا ہے وہ پورا میں آپ کے سامنے الیبوریٹ کروں گا اور اگلی ویڈیو میں پھر ہم اس کہانے کی اوپر تبصیح کریں گے اس کا انیلیسز کریں گے اور اس کے بارے میں کافی دلچسپ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہوتا یہ ہے کہ امریکہ کا ایک شہر ہے نیو یورک آپ نے سنا ہوگا اس شہر میں دو میاں اور بیوی رہتے ہیں جو میاں ہے جو ہسبرڈ ہے اس کا نام ہے آرثر لیویس اور اس کی جو وائف ہے اس کا نام ہے نورما آپ اس کو میسیز آرثر لیویس بھی کہہ سکتے ہیں یہ دونوں غریب سے لوگ ہیں ایسے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہیں اور چھوٹی موٹی جابز کر کے اپنا گزر بسر کر رہی ہیں دونوں اکٹھے رہتے ہیں لیکن ان دونوں کے مزاج اور خیالات میں ان کے ٹیمپرمنٹ میں بہت زیادہ فرق ہے یہ جو آرثر لیویس ہے یہ بڑا ہی اونیس مطلب ایماندار ہارڈ ورکنگ مطلب مہنتی اور ایتھیکلی سٹرانگ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اخلاقی طور پہ وہ بڑا مضبوط آدمی ہے وہ ایماندار ہے دیانت دار ہے اپنی مہنت اور شرافت کے بلبوتے پہ وہ زندگی میں آگے جانا چاہتا ہے لیکن اس کے بلکل برعکس اس کی جو وائف ہے جس کا نام ہے نورما وہ ایک سیلفش مطلب خود غرص اور گریڈی لالچی اور ایتھیکلی ویک اخلاقی طور پہ ایک کمزور عورت ہے وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے زندگی میں جتنا کچھ اسے ملنا چاہیے وہ ملنے راہ اس کی بہت زیادہ خواہشات ہیں جو ابھی تک ادھوری ہیں وہ ایک شاندار گھر میں رہنا چاہتی ہے قیمتی لباس پہننا چاہتی ہے بڑی بڑی اور لنکشری گاڑیوں میں سفر کرنا چاہتی ہے وہ یورپ کی سیر کرنا چاہتی ہے کسی جزیرے کی اوپر کسی خوبصورت آئیلینڈ کی اوپر ایک گھر بنانا چاہتی ہے یہ اس کی زندگی کی خواہشات ہیں لیکن اس کو لگتا ہے کہ یہ ان حالات میں جن میں وہ ہے یہ کبھی پوری نہیں ہوگی وہ ایک ڈپریشن کی مریض ہے اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے اس لیے اس کو کبھی بھی اگر موقع ملے گا تو وہ دولت کے حصول کے لیے پیسو کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے یہاں تک کہ وہ کسی انسان کا قتل بھی کر سکتی ہے تو اس طرح کا کیریکٹر ہے نورم آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میہ بیوی ہیں لیکن دونوں کے کردار میں بہت زیادہ فرق ہے بہرحال یہ اکٹھے رہ رہے ہیں صبح صبح اٹھتے ہیں اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں اور شام کو پھر واپس آ جاتے ہیں ایک دن ایسی ہوتا ہے کہ نورمہ جب شام کو اپنی جوب سے واپس آتی ہے تو ان کے فلیٹ کے باہر والے دروازے کے پاس ایک باکس پڑا ہوا ہوتا ہے جو ان کے ایڈریس پہ کسی نے بیجا ہے وہ اس کو اٹھا لیتی ہے اور گھر کے اندر لے آتی ہے اس کو کھولتی ہے تو اس کے اندر سے ایک پش بٹن یونٹ پش بٹن یونٹ برامد ہوتا ہے اب یہ کیا چیز ہے یہ ایک لکڑی کا ایسے ایک ڈبا سا ایسے ایک بورڈ سا ہے اس کے اوپر ایک بٹن لگا ہوا ہے پش کرنے والا دبانے والا اور اس بٹن کے اوپر ایک شیشے کا ایک گلاس سا جس نے اس کو کور کیا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اپنی جگہ پہ لوق ہوتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک سائیڈ پہ چابی لگانے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے یعنی وہ چابی لگائیں گے تو وہ جو اس کا کور ہے وہ ہٹ جائے گا اور اس کے بعد اس بٹن کو پریس کیا جا سکے گا نورما بڑی حیران ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس بٹن کا ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمیں کس نے بھیجائے اور کیوں بھیجائے اس کا مقصد کیا ہے وہ اس کو ایسے اُلٹ پلٹ کے دیکھتی ہے کہ اس کے نیچے والی سائیڈ پہ ایک فولڈ کیا ہوا کاغس کا ٹکڑا لگا ہوتا ہے ٹیپ کے ساتھ وہ چپکا ہوتا ہے وہ اس کو اتار لیتی ہے اس کے بعد وہ اس کو کھول کے پڑتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مسٹر سٹیورڈ will call on you at 8 پی ایم یعنی آج رات آٹھ بجے مسٹر سٹیورڈ آپ کو ملنے کے لیے آئے گا اب یہ مسٹر سٹیورڈ اس کہانی کا تیسرا کیریکٹر یہ کون ہے اس کو نورما نہیں جانتی اور نہ ہی آرثر اس نام کے کسی بندے سے واقف ہے یہ ایک مسٹیریس کیریکٹر ہے ایک پرسرار سا کردار ہے اس کے بارے میں ہم بھی نہیں جانتی اس پوری کہانی میں بس ہمیں صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ اس کا نام مسٹر سٹیورڈ ہے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہ ہمارے پاس ہے اور نہ ہی آرثر اور نورما کے پاس ہے خیر نورما اس باکس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیتی ہے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی ہے اور رات کے جب آٹھ بچتے ہیں تو دروازے پر بیل ہوتی ہے نورما جا کے دروازہ کھولتی ہے سامنے ایک چھوٹے سے قد کا آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا تعریف کراتا ہے مسٹر سٹیورڈ کے نام سے اور نورما اس سے پوچھتی ہے کہ وہ جو تم نے ہمیں وہ بھیجا ہے بٹن یونٹ وہ کس مقصد کے لیے بھیجا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں لیکن کیا آپ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گی یعنی نورما کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سیلز مین ہے اس طرح کے لوگ گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں یہ اپنی کسی پراؤڈکٹ کی کوئی تشہیر کرنا چاہتا ہے کوئی ایڈورٹیسمنٹ کا کوئی سٹنٹ یہ استعمال کر رہے ہیں تو اس لیے وہ اس کو اندر آنے کے لیے نہیں کہتی مسٹر سٹیورڈ اس بات کا تھوڑا برا مناتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ جو بٹن یونٹ میں نے آپ کو بیجائے یہ آپ کے لیے مالی طور پر بڑا فائد من ثابت ہو سکتا ہے مونیٹریلی جب نورما یہ سنتی ہے تو وہ اس میں تھوڑی دلچسپی شو کرتی ہے اتنی دیر میں آرثر بھی اٹھ کے آ جاتا ہے اور وہ آ کے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے خیریت ہے تو نورما آرثر کو مسٹر سٹیورڈ کے سامنے کرتی ہے تو وہ پھر آرثر مسٹر سٹیورڈ کو لے کے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور وہ ایک چیئر پر بیٹھ جاتا ہے نورما اور آرثر بھی اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا بڑا پرسرار سا ہے اس کی جو باڈی لینگویچ ہے اس کو وہ بڑا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مسٹر سٹیورڈ پھر کیا کرتا ہے اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک لفافہ سا چھوٹا سا ایک پیکٹ نکالتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر وہ جو پش بٹن یونٹ ہے اس کے اوپر جو گلاس کا ڈوم سا جو کور لگا ہوا ہے اس کے اندر اس کی چانپی ہے وہ اس کو وہاں پڑے ہوئے ایک ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں اور انہیں کہتا ہے کہ یہ اصل میں آپ لوگوں کے لئے ایک آفر ہے زیادہ دیر نہیں لگے گی میں ابھی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں آفر یہ ہے کہ اگر آپ اس بٹن کو پش کر دیں دبا دیں تو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ایک انسان کی ڈیپت ہو جائے گی اور اس انسان کو آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے اور نہ ہی آپ کو اسے مرتے ہوئے دیکھنا ہوگا بس ایک بندہ مر جائے گا اور وہ دنیا کی کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو پچاس ہزار ڈالرز ملے گے یعنی یہ مسٹر سٹیورڈ کی آفر ہے ایک تفاہ دیکھ لیں آفر کیا ہے پش دہ بٹن پریس کر دیں اس کو کل آس ٹرینجر ہوگا کیا ایک اجنبی آدمی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اور گیٹ ففٹی تھاؤزن ڈالرز آپ کو پچاس ہزار ڈالرز اس کام کے بدلے میں مل جائیں گے اب نورما اور آرتر جب اس کی یہ بات سنتے ہیں یہ آفر سنتے ہیں تو ایک دم چونک جاتے ہیں وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب آفر ہے کہ ایک بٹن پریس کرنا ہے اور پچاس ہزار ڈالرز مل جائیں گے وہ بڑے حیران ہوتے ہیں آرتر اسی کہتے ہیں کہ یار تم ہمارے ساتھ کوئی مزاک دونی کر رہے ہو کوئی جوک کر رہے ہو کوئی ہمارے ساتھ فولنگ کر رہے ہو یہ کیا تم کہنا کیا چاہتے ہو یعنی ہم پچاس ہزار ڈالرز لے کے ایک انسان کا قتل کر دیں یعنی نورما کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ اس آفر کو سننے کے بعد وہ کچھ اچھا نہیں ہوتا وہ اس میں کوئی زیادہ دلچسپی شونی کرتا اس کا جو رییکشن ہوتا ہے رییکشن ٹو دس آفر آرتر کا یہ ہوتا ہے کہ نوٹ انٹریسٹڈ وہ اس آفر میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا رادر گوٹ اینگری بلکہ اسے غصہ آ جاتا ہے لیکن جو نورما ہے اس کے بلکل برقس وہ اس آفر کے بارے میں کافی کیوریس ہوتی ہے وہ جاننا چاہتی ہے اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے کیوں بھلا wanted to get rich کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ امیر ہونا چاہتی ہے وہ دولت حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ دولت کے حصول کا ایک موقع ان کو مننے جا رہا ہے وہ مسٹر سٹیورڈ سے پوچھتی ہے کہ تم کس کمپنی کے نمائدے ہو تھوڑا بتاؤ اپنے بارے میں تو مسٹر سٹیورڈ کہتا ہے کہ میں اپنی کمپنی کا نام تو نہیں بتا سکتا بہرحال اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ ایک انٹرنیشنل آرکینیزیشن ہے اور یہی وہ انفرمیشن ہے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا تو آرثر جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی جان آپ کے لیے بہتری اسی میں ہے دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ چلو ہمارے گھر سے نکل جاؤ مسٹر سٹیورڈ بھی اٹھ کے چل پڑتا ہے لیکن جاتے جاتے وہ انہیں کہتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ بن جائے آپ ایک دو دن سوچ لیں اس بارے میں میں اپنا ایڈریس کارڈ آپ کو دے جاتا ہوں تو اگر آپ کا ارادہ بن جائے آپ اس کے جو نمبر ہے مجھے فون کر کے دوبارہ سے انفارم کر سکتی ہے وہ جاتے ہوئے اپنا ایڈریس کارڈ باہر والے دروازے کے پاس جو ٹیبل پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھ دیتا ہے اور پھر چلا جاتے ہیں آرثر چکے بڑے اوسے میں ہوتا ہے وہ اس کارڈ کو بھی اٹھا کے اس کو پھاڑ کے اس کے دو ٹکڑے کر کے اسی ٹیبل کی اوپر پھینک دیتا ہے پھر وہ دروازہ بند کر کے واپس آ جاتا ہے نورما اس سے پوچھتی ہے کہ ہمیں اس بارے میں تھوڑا جانا جائے کیا تمہارے اندر کچھ تجسس پیدا نہیں ہو رہا تو آرثر کہتا ہے کہ میں اس بارے میں مزید نہیں جانا چاہتا بس ہم اپنا کام کریں تو نورما جو ہے وہ پھر کچھن میں جا کے کھانا چاہنا بڑھانا شروع کر دیتی ہے اور ڈینر ٹیبل پہ جب وہ بیٹھتی ہے کھانا کھارے ہوتی ہیں تو نورما پھر آرثر سے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل ریسرچ ہو سائیکولوجیکل ریسرچ نفسیاتی تحقیق یعنی کوئی لوگ ہیں وہ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے حالات میں اس قسم کا ردعمل دیتے ہیں اور تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے مرنے تو آرثر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ریسرچ ہی ہو یا ہو سکتا ہے یہ کوئی پریکٹیکل جوک ہو کوئی مزاق ہو جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور کوئی کروڑ پتی کوئی خبتی سا کوپاگل سا آدمی یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اگر تو یہ ایک مزاق ہے تو یہ بڑا ہی بہودہ مزاق ہے ایسی نہیں کرنا جائے یہ ایمورل اور ایتھیکلی انکریکٹ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے مطلب پیسے لے کے کسی انسان کا قتل کر دیا جائے بلکل نہیں ہم ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے وہ آرثر آرثر جو ہے نورما کو بڑے واضح لفظوں میں کلیرلی بتا دیتا ہے کہ اس بارے میں ہم مزید کچھ بھی جاننے کی کوشش نہیں کریں گے خیر وہ پھر سو جاتے ہیں لیکن نورما اپنے بستر میں گھس کے اس کو نید نہیں آتی سہی طرح سے وہ سوچتی رہتی ہے اسی بٹم کے بارے میں اور پچاس ہزار ڈالرز کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا چلی چکا ہے کہ یہ کس قسم کی عورت ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمیں ایک موقع ملا ہے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اس بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن چونکہ اس کا ہسمنٹ اس بات پہ راضی نہیں ہے تو اس لیے وہ ابھی تھوڑا ڈر رہی ہے تھوڑا ہچکچا رہی ہے خیر وہ اسی بٹن کے بارے میں سوچتے 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 سو جاتی ہے یعنی ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ بٹن اس کے ذہن پہ سوار ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کہانی کا جو ٹائٹل ہے اس میں بھی بٹن بٹن دو مرتبہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک obsession کو شو کر رہا ہے جو norma کے اندر جو greed ہے جو دولت حاصل کرنے کی جو ایک طلب ہے بہت زیادہ جس کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے یہ اس طلب کو ظاہر کر رہا ہے تو یہاں تک اگر آپ کو کہانی کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ کے ذہن میں ایک دو سوالات پیدا ہوئے ہوگے کہ یہ مسٹر سٹیورڈ کون ہے اور یہ کس کمپنی کا نمائدہ ہے یہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اور یہ پیسے دے کے آرثر یا نورما کے ہاتھوں ہی وہ بٹن کیوں پریس کروانا جاتے ہیں یہ خود کیوں نہیں کر لیتے اور کسی انسان کا قتل کیوں نہیں کر لیتے یہ کام انہی سے کیوں کروانا جاتے ہیں مطلب آپ کو لگے گا کہ اس کہانی کے اندر کچھ سسپینس ہے کچھ مسٹری ہے کچھ پرسرار سی چیزیں ہیں جو ابھی ہمارے سامنے واضح نہیں ہیں تو جو سسپینس سٹوریز ہوتی ہیں جو سائنس فکشن ہوتا ہے جو ٹوینٹیت سینچری میں بہت زیادہ لکھا جاتا ہے اور اب بھی لکھا جا رہا ہے تو اس طرح کی کہانیوں کے اندر چیزیں جان بوجھ کے واضح نہیں کی جاتی جو رائٹر ہے وہ بہت ساری معلومات بہت ساری انفرمیشن کہانی کے بارے میں اپنے پاس چھپا لیتا ہے تاکہ پڑھنے والے کا ایک تجسس پر قرار رہے اور شاید وہ انفرمیشن لوگوں کو ریڈرز کو بتانا ضروری نہیں سمائی تھا کیونکہ اس کا جو کہانی کا مین تھیم ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا لہٰذا وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے اور اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتا سٹوری کے اندر تو اس کہانی کے اندر بھی آپ کو کچھ چیزیں ایسی ملیں گی تو سسپینس سٹوریز جو ہوتی ہیں جو سائنس فکشن ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں اس طرح کی چیزیں کو ایک دفعہ سائیڈ پر رکھیں اگلی ویڈیو میں ہم تھوڑا اس کا انیلیسس کریں گے کسی اور طرح سے اور انگل سے اس کو دیکھیں گے فلانا آپ اس کہانی کو ہی آگے لے کی جائیں صبح ہوتی ہے تو آرثر اور نورما جب اپنے اپنے کام پر جانے لگتے ہیں آرثر پہلے نکل جاتا ہے اور نورما جب بعد میں گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ جو دروازے کے پاس ٹیبل پڑا ہے جس کی اوپر آرثر نے وہ مسٹر سٹیورڈ کا جو ایڈریس کارڈ تھا جس کو اس نے پھاڑ دیا تھا اور اس کے ٹکڑے وہی میں پھینک دیئے تھے وہ ٹکڑے نورما اٹھا لیتی ہے آرثر سے نظر بچا کے اور ان کو اپنے پرس میں ڈال لیتی ہے پھر وہ اپنے آفیس چلی جاتی ہے اور وہاں پر جب کافی بریک ہوتی ہے تو وہ ان ٹکڑوں کو اپنے پرس سے نکال کے جوڑ کے دیکھتی ہے تو ان کے اوپر مسٹر سٹیورڈ کا نام اور اس کا فون نمبر لکھا ہوتا ہے اس کے بعد بریک ختم ہو جاتی ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے جب لنچ بریک ہوتی ہے اس کے پاس تھوڑا زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو وہ ان ٹکڑوں کو ایک دفعہ پھر نکال کے ٹیپ لگا کے ان کو جوڑ دیتی ہے وہ اپنے آپ سے پوچھتی ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہی ہے یعنی اس کو خود سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس چیز میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہے حالانکہ اس کا ہسمنٹ اس کام کو کرنے میں راضی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ کیوں اتنی زیادہ کیوریس ہو رہی ہے اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے خیر شام کو پانچ بجے کے قریب وہ پھر اس نمبر پہ فون کرتی ہے آگے سے مسٹر سٹیورڈ فون اٹھاتا ہے اور نورمہ اسے پوچھتی ہے کہ میں وہ جو تم نے ہمیں آفر کی ہے کل اس آفر کے بارے میں تھوڑا اور جاننا چاہتی ہوں مجھے تھوڑی اور معلومات چاہیے تو مسٹر سٹیورڈ آگے سے کہتا ہے کہ میں آپ کو جتنی معلومات دے سکتا تھا وہ میں نے دے دی ہے اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا بہرحال اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہماری یہ جو آفر ہے یہ بالکل ایک جینون آفر ہے آپ جو ہی بٹن کو پریس کرے گی اس سے تھوڑی دیر بعد آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے بس اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا تو کیا میں وہ بٹن یونٹ دوبارہ آپ کو بیج دوں تو نورما غصے کے ساتھ فون بند کر دیتی ہے کہ بالکل نہیں یعنی پہلے خود ہی فون کیا ہے اور اب غصے کے ساتھ فون بند کر دی ہے اب دیکھیں گے نورما کی جو حرکتیں ہیں اس کی جو باڈی لینگویج ہے اس میں ایک کانفلیکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک کشمکش آپ کو نظر آ رہی ہے اور جو مسٹر سٹیورڈ ہے وہ بڑا ذہین اور بڑا چالاک آدمی ہے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ جو عورت ہے جس نے خود اس کو فون کیا ہے اور مزید معلومات جاننے کی کوشش کی ہے یہ آہستہ آہستہ تیار ہو رہی ہے یہ اس آفر کو قبول کر لے گی لہٰذا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو بٹن یونٹ ہے وہ دوبارہ دوسرے دن ان کے گھر کے دروازے کے پاس چھوڑ جاتا ہے نورما جب آفیس سے واپس آتی ہے تو وہ بٹن یونٹ پھر ایک مرتبہ ان کے دروازے کے پاس پڑا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو غصے کے ساتھ گھور کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کو اٹھا کے اندر لے کے نہیں جاؤں گی اور دروازہ گھول کے اندر چلی جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ آتی ہے اور اب اس بٹن کو اٹھا کے گھر کے اندر لے جاتی ہے یعنی پہلے کہہ رہی تھی کہ میں اس کو اندر لے کے نہیں جاؤں گی لیکن اب آتی ہے اور اٹھا کے اندر لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سپو اس بٹن یونٹ کو بائر پھینک دوں گی یعنی اگر باہر ہی پھینک رہے ہیں تو پھر اس کو اٹھا کے اندر کیوں لے کے گئی ہے تو وہی جو کنفلکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو نورما کی جو ذہنی حالت ہے اس کی ان حرکتوں سے اس کا کافی زیادہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کس قسم کی عورت ہے یہ کس طرح ایک بے چینی کا ایک کشم کش کا شکار ہے تو خیر آرثر آ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد اور نورما کیا کرتی ہے کہ وہ بٹن یونٹ اب آرثر کو نہیں دکھاتی وہ اس کو کچن کے اندر جو نیچے والی علماریاں ہیں ان کے ایک کھانے میں چھپا کے رکھ دیتی ہے آرثر کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ بٹن یونٹ دوبارہ ان کے گھر میں آ چکا ہے جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی ہے تو نورما ایک مرتبہ پھر اسی موضوع کو چھیڑ دیتی ہے اور آرثر سے کہتی ہے کہ اے آرثر فرض کرو وہ جو میسٹر سٹیورڈ نے ہمیں آفر کی ہے وہ ایک جینوان آفر ہو تو کیا تم اس کو پھر بھی قبول نہیں کرو گی تمہیں شک کہنا کہ شاید وہ کوئی مزاق کر رہے ہیں کوئی جوک ہے لیکن فرض کرو اگر وہ ایک جینوان آفر ہو تو کیا تم پھر بھی اسے قبول نہیں کرو گی تو آرثر بڑی حیرانگی کے ساتھ نورما کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیسی عجیب عورت ہے یہ اس موضوع کو لے کے ہی بیٹھ گئی ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے فرض کریں جیسے کہ تم کہہ رہی ہو یہ ایک جینوان آفر ہے تو کیا تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس آفر کو قبول کر لیں کیا اس بٹن کو واپس لے لیں اس کو پریس کر دیں کسی انسان کو قتل کر دیں اور پچاس ہزار ڈالرز لے لیں کیا تم یہ کہنا چاہتے ہیں تو نورما آگے سے کہتی ہے کہ نہیں میرا اصل میں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس بندے نے مرنا ہے اس بٹن کو پریس کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اس کو جانتے نہیں ہوں گے وہ ہمارے لئے ایک اجنبی آدمی ہوگا ہو سکتا ہے وہ یہاں سے دس ہزار میل دور چائنہ کے اندر رہنے والا ایک اولڈ چائنیز پیسٹ یعنی چائنہ کے دور دراز کے کسی گاؤں میں کھتوں میں کام کرنے والا ایک بوڑا سا کسان ہو ہو سکتا ہے اس کی ڈیٹ ہو یا ہو سکتا ہے کانگو میں رہنے والا یہ افریقہ کا ایک ملک ہے کوئی بیمار سا کوئی وہاں کا مقامی باشندہ ہو جو شدید بیمار ہے ہو سکتا ہے اس کی ڈیٹ ہو جائے تو یہ لوگ اگر مرتے بھی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یعنی آپ دیکھیں نورما کی سوچ دیکھیں کہ اس کی نظر میں چائنہ کے کسی کسان کی موت یا کانگو کے کسی بیمار آدمی کی موت یہ قتل ہی نہیں ہے یعنی ان کی زندگی کی اس کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ آرثر کو یہ دلائل دے رہی ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے مرنا ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو ایک ہوتا ہے مینڈرین پیراڈاکس یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نفسیات کے اندر اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا پھر آپ کو زیادہ بات کی سمجھ آجائے خیر جب نورما اس طرح کے مذہقہ ہز قسم کے دلائل دیتی ہے تو آرثر بھی پھر آگے سے بیعث کرنا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں کون سا پتہ ہے کس نے مرنا ہے ہو سکتا ہے مرنے والا یہی ہمارے محلے میں ہی ہمارے آس پاس کا کوئی آدمی ہو ہو سکتا ہے پینسل وانیاں میں رہنے والا کوئی پیارا سا چھوٹا سا بچہ ہو اس کی موت ہو جائے یا ہو سکتا ہے یہی اگلے بلوک میں ہمارے گھر کے پاس ہی کسی پیاری اسی چھوٹی سی بچی کی ڈیتھ ہو جائے ہمیں کون سا پتہ ہے کہ اس بٹن کو پریس کرنے سے کس نے مرنے تو نورما آگے سے کہتی ہے کہ اب تم ایسے بات کو بڑھا چڑھا کی پیش کر رہے ہو بات کا بتگڑ بنا رہے ہو ایسا نہیں ہے آرثر کہتا ہے کہ قتل قتل ہے چاہے وہ ایک بوڑے کسان کا ہو چاہے وہ ایک چھوٹی سی بچی کا ہو چاہے وہ چائنہ کے رہنے والے کسی نسان کا ہو چاہے کسی امریکن کا ہو قتل تو قتل ہے نورما جب یہ قتل والا لفظ سنتی ہے نا تو تھوڑا گھبرا جاتی ہے اور آرثر سے کہتی ہے کہ نئی ایسی کوئی بات نہیں ہے تم ایسے اس کو تھوڑا اگزجریٹ کر رہے ہو بات کو تھوڑا بڑھا رہے ہو ایسے نہیں ہے یہ قتل نہیں ہے آرثر کو اوسہ آ جاتے ہیں اور وہ نورما کو ڈانٹ بیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آئندہ میرے ساتھ اس موضوع کی اوپر کوئی بات نہیں کرنا چلو شبش اٹھو اور جا کے سو جاؤ نورما بھی آگے سے زیادہ مضاحمت نہیں کرتی وہ اٹھتے ہیں اور سو جاتی ہیں اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو ناشتے پہ نورما جو ہے وہ آرثر کے لیے آج کچھ سپیشل چیزیں اس نے تیار کی ہوئی ہیں آرثر نوٹ کرتا ہے کہ اب نورما کا رویہ تھوڑا بدلہ ہوا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ خیر ہے کوئی آج کوئی سپیشل موقع ہے آج تم نے اتنا اچھا ناشتہ تیار کی ہے تو نورما آگے سے کہتی ہے کہ اصل میں میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتی ہوں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو میں جب بٹن کو پریس کر کے پچاس ہزار ڈالرز کو حاصل کرنے کی بات کرتی ہوں تو یہ بات میں ہم دونوں کے لیے کرتی ہوں تم سمجھ رہے ہو کہ شاید میں ایک خود غرص قسم کی ایک لالچیسی عورت ہوں اور میں صرف اپنی ساتھ کے بارے میں سوچتی ہوں ایسا نہیں ہے جب میں ایک شاندار گھر میں رہنے کی بات کرتی ہوں تو یہ ہم دونوں کے لیے ہیں جب میں قیمتی لباس اور گاڑی کی بات کرتی ہوں تو وہ بھی ہم دونوں کے لیے ہیں جب میں یورپ کی سیر کرنے کی بات کرتی ہوں کسی آئی لینڈ کے اوپر کسی خوبصورت جزیرے کے اوپر ایک اچھے شاندار بھگلے کی بات کرتی ہوں تو وہ ہم دونوں کے لیے ہیں میں کوئی خود صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتی تو مجھے غلط سمجھ رہے ہو تو آرثر آگی سے کہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے ہم ان چیزوں کو حاصل کریں گے ضرور کریں گے یہ ہماری زندگی کی خواہشیں ہیں ہم ان کو پورا کریں گے لیکن ایسے نہیں حرام کے پیسوں سے نہیں ایسے کسی انسان کا قتل کر کے ایک شارٹ کٹ استعمال کر کے نہیں ہم اپنی محنت سے کریں گے تو نورما پھر آگے سے جیسے ناشکری سی عورتیں کرتی ہیں کہ کب کریں گے یہ سارا کچھ کب ہوگا یہ سب کچھ میں نے تو جب سے اس گھر میں آئی ہوں جب سے تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے میں نے تو محرومیاں ہی دیکھی ہیں میں نے تو غربت اور افلاس ہی دیکھا ہے میری زندگی کی خواہشیں مجھے پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو آرثر کو آگے سے لگتا ہے کہ اس عورت کو سمجھانا اب بہت مشکل ہو چکا ہے اس کے ذہن پہ وہ پچاس ہزار ڈالرز جو ہیں وہ سوار ہو چکے ہیں وہ بٹن سوار ہو چکا ہے اس کو سمجھانا اب بہت مشکل ہو چکا ہے نورما کہتی ہے کہ میں اصل میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر لی ہوں دو دنوں سے کہ وہ لوگ ایک تحقیق کر رہے ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ یہ جاننے کے لیے کہ لوگوں کے اندر جرم کا اور گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے یا نہیں وہ لوگوں کا ردعمل چیک کرنے کے لیے ایک سیچویشن کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے مرنا ہے لیکن مرنا کسی نے نہیں ہے اور ہمیں پچاس ہزار ڈالرز مل جائے گی وہ صرف یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جب اس طرح کسی کو آفر کی جائے پیسوں کی اور ساتھ یہ بتایا جائے کہ جس نے مرنا ہے آپ اس کو نہیں جانتے تو کتنے فیصد لوگ اس آفر کو قبول کر لیں گے اور کتنے فیصد نہیں کریں گے وہ اس طرح کا کچھ سروے کر رہے ہیں تو مرنا کسی نے نہیں ہے تم غلط سمجھ رہے ہو تو آرثر اس کی یہ بات سنکے بلکل بے بس ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اب جو ہے اس عورت کو کنوینس کرنا یہ بلکل اس کے لیے ممکن نہیں رہا اس کے پاس دلائل ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس عورت کے اوپر جو دولت کا نشہ سوار ہو چکا ہے یہ جس طرح اپنی خواہشوں کی غلام ہو چکی ہے اب اس کو سمجھانا ممکن نہیں ہے وہ غصے کے ساتھ اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے تو جب نورما گھر میں اکیلی ہوتی ہے وہ کچن کے اس خانے میں سے وہ بٹن یونٹ نکال کے لے آتی ہے ایسے اس کو ٹیبل پر اپنے سامنے رکھ لیتی ہے اور کافی دیر اس کو گھور کے دیکھتی رہتی ہے پھر وہ اس کی چابی لگا کے اس کا جو کور ہے بٹن کی اوپر اس کو ہٹاتی ہے پھر اس کو دیکھتی رہتی ہے اور کافی کشم کشکہ سامنا کرنے کے بعد بالاخر وہ ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اور اس بٹن کو پریس کر دیتی ہے جو ہی وہ بٹن کو پریس کرتی ہے اس کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے وہ در جاتی ہے ایک آدمے کی موت ہو رہی ہے کوئی انسان مر رہا ہے اور اس کی وجہ میں ہوں کیونکہ میں نے اس بٹن کو پریس کیا ہے میں اس کی قاتل ہوں مطلب وہ ایک نیچنل سی بات ہے ایک ڈر اور خوف اس کو محسوس ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل ہو جاتی ہے پھر وہ کیا کرتی ہے اس بٹن یونٹ کو اس باکس کو اٹھا کے ویسٹ باسکٹ میں پھینک دیتی ہے اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے شام کو فون آتا ہے اور فون کہاں سے آتا ہے لینوکس ہل ہسپیٹل یہ امریکہ میں نیو یورک میں کسی ہسپیٹل کا نام ہے تو نارمہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا جو ہسمنٹ ہے اس کو ایک چلتی ہوئی ٹرین کے آگے دھکا دے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھلا گیا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے نارمہ جب یہ سنتی ہے تو اس کو ایک طفعہ تو شکین ہی نہیں آتا لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس کے ہسپیٹل نے ایک انشورنس پولیسی کروائی ہوئی تھی پچیس ہزار ڈالرز کی اور ڈبل انڈیمنٹی کے ساتھ یعنی آرثر کی اگر حادثاتی موت ہوتی ہے تو اس کی وائف کو پچاس ہزار ڈالرز ملیں گے یہ اس پولیسی میں تیہ کیا گیا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اب وہ پچاس ہزار ڈالرز مجھے مل جائیں گے یعنی وہ مسٹر سٹیورٹ کی طرف سے نہیں ملنے یہ والے پچاس ہزار ڈالرز ہیں اسے وہ ویسٹ باسکٹ میں جو اس نے بٹن یونٹ پھینکا ہوتا ہے اس کو نکال کے لے کے آتی ہے اور اس کو اولٹ پلٹ کے دیکھتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس بٹن یونٹ کو اس بورڈ کے ساتھ لکڑی کے بورڈ کے ساتھ کیسے لگایا گیا ہے وہاں پہ کوئی کلے وغیرہ کوئی پیچ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بورڈ کس طرح کام کرتا ہے یہ بٹن یونٹ وہ اس کو سنک کے کنارے پہ مار مار کے اس کو توڑتی ہے اور جب اس کو توڑتی ہے تو وہ باکس اندر سے بلکل خالی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی سرکٹ کوئی مشینری نہیں ہوتی نہ کوئی ٹریزیسٹرز ہوتے ہیں نہ کوئی وائرز ہوتے ہیں نہ کوئی ٹیوبز ہوتے ہیں بلکل ایک خالی بورڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ بٹن یونٹ لگا ہوتا ہے تو بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کو پاور کہاں سے ملتی ہے اور مطلب اس بٹن کے اندر کوئی بہت زیادہ ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے نورما کو اس کی سمجھ نہیں آتی تھوڑی دیر کے بعد ایک اور فون آتا ہے اور نورما بھاگ کے فون اٹھاتی ہے تو آگے سے مسٹر سٹیورڈ بول رہا ہوتا ہے نورما جب اس کی آواز سنتی ہے تو فوراں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ جس آدمی کی موت ہوگی بٹن کو پریس کرنے کے بعد اس کو ہم جانتے نہیں ہوگی یہ تو میرے اپنے ہسپنٹ کی ہی ڈیتھ ہو گئی تو مسٹر سٹیورڈ آگے سے ایک بڑی میننگفل بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یعنی کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ اپنے ہسپنٹ کو جانتی تھی یہاں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے اب اس کہانی کی اینڈنگ دیکھ لو اور ویسے بھی اس کہانی کی اندر کئی چیزیں آپ کو ایسی ملے گی جو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات کو پیدا کر رہی ہیں آپ کو یہ کہانی کچھ عجیب و غریب سی لگ رہی ہے تو یہ ہم انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں اس کا ایک انیلیسز کریں گے اور اس کہانی کو لکھنے کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بارے میں کافی دلچسپ اور چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کہانی کا جو رائٹر ہے رچڈ میتیسن اس کے بارے میں بھی ہم کچھ اگلی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے فیلالہ آپ اس کہانی کو ذہن میں رکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک اس کی سمجھ آ چکی ہوگی تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کے انیلیسز اور اس کے اوپر کیا جانے والا جو تبصرہ ہوگا اس کو لے کے آنگے چلیں گے تو تینک یو سو مچ موسیقی